بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشداء والا القفار اشداء والا القفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ یبتغون فضلا من اللہ بردوانا آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي یا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا حَبِيبَ اللَّهِ حمد و صلاح کے بعد انتہائی واجب الہترام اس پاک محفل میں تشریف فرما علماء کرام شرقاء تقریب مقدس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس خوبصورت محفل میں شرکت کے لیے مجھے محترم محمد تارک مسعود چشتی صاحب نے دعوت دی میں حاضر ہوں اللہ آپ کی اور میری حاضری کو شرف قبولیت اطاف فرمائے اور انہوں نے جس حوالے کا ذکر کیا اللہ تعالی خطیب پاکستان سلطان اقلیم خطابت منظور نظر حضور شیخ الاسلام حضرت قبلہ علامہ ابو الطاہر پیر محمد عبدالعزیز چشتی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ اللہ برکتیں اطاف فرمائے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اور آپ پیار کے ساتھ اس محبت بری محفل میں کچھ لمحات قرآن و سنت کے سائے میں گزارے ہیں اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو سن سمجھ کر عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس مالک نے ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں جس نبی کی مثال بھی کوئی نہیں اور جس نبی کا جواب بھی کوئی نہیں میں پھر یہ بات دہرانا چاہوں گا آپ بڑے توجہ سے سمات فرمائیں ہم اس محبوب مکرم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں کہ جس نبی کی مثال تمام انبیاء میں کوئی نہیں اور جس کا جواب تمام نبیوں میں کوئی نہیں اگر میں یہ کہہ دوں تو سمجھنے میں بالکل آسانی ہوگی ہمارا عقیدہ یہ ہے خدا ہونے میں وہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد ہونے میں یہ وحدہ لا شریک ہے آپ میں سے جن نظرات کو سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اور جن کو نہ آئے ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم سننی ہیں ہمارا نظریہ بڑا ساف سترا ہے لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں توحید نہیں آتی اور میں بڑے پیار سے کہنے لگا ہوں ہمارے جیسی توحید تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہم کہتے ہیں خدا وحدہ لا شریک ہے جس نے خوصن میں محمد عربی کو وحدہ لا شریک بنا دیا خدا کی پوری خدائی میں مصطفیٰ کے حسن کا کوئی شریک نہیں کائنات میں جتنی عزتوں اور عزمتوں والے ہیں جس کے در سے خیرات لیتے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات اگرامی ہے آپ اس پر سارے مل کے سبحان اللہ کہیں تو میں اگلی بات ارز کرتا ہوں دیکھئے اللہ باق نے پوری کائنات بنائی وہ ہر چیز کا رب ہے ہر چیز اس نے بنائی لیکن جب قرآن میں وہ اپنا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم آسمانوں کو اللہ ارز کروں گا اللہ برماتا ہے بنایا سب کو ہے پر جس پر ناز ہے وہ تیری ذات ہے بس سیدھا سادھ مسئلہ ارز کر کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں جسے بنا کے خدا ناز کرے اس کے بن کے ہم کیوں نہ ناز کرے اچھا ویسے مجھے نہیں پتہ پند کا نام ہی ڈیڑ ڈیڑ ہاں ڈیڑ ورقہ ہے تو میرے خیال میں مجمع بھی ڈیڑ ہی سبحان اللہ کہے گا اگر سارے مل کے کہہ لیں تو نعرہ تکویر نعرہ مان رکھو نعرہ تکویر نعرہ رسالت حضرت قبلہ مختی محمد اقبال صاحب چشتی میسے میں آپ کو بتا دوں سنی بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی شان پہ بولے اور میں برملا یہ بات کہنے لگ ہوں اور میرا چیلنج ہے نبی کی عظمت کی حوالے سے موت بھی سنی کے چہرے سے خوشیان نہیں چیم چکتی ہم تو زندہ بیٹھے ہیں تم مر کے مسکران کیوں رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے مر جانے کا غب نہیں قبر میں ان کے آنے کی خوشی ہے آپ تو رسول اللہ کے نوکر ہیں میں چاہتا ہوں کہ سارے خوش ہو کر کہیں سبحان اللہ اور محمد سے کہہ لی جیئے رونک آجے پھر میں خطاب شروع کرنے لگا ہوں اور نام محمد سے رونک آتی بزرگوں کو معافی ہے نعرہ رشانت نعرہ حیدری آپ چلتے جائیں گے کیقبلہ کہتا نعرہ حیدری فلا ورب محبوب تیرے رد کی کشم میں جملہ کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں جی تم مصطفیٰ کے کہلاتے مصطفیٰ کے کہلاتے وجہ کیا ہے میں نے کہا ہماری مجبوری ہے ہمارا خدا مصطفیٰ کا کہلاتا ہے تو ہم نوکر ہو کے نہ کہلائیں جو جو مصطفیٰ والے ہیں مہوچی وہاں سے کہلیں سبحان اللہ اللہ کہتا ہے میں رب محمد میں محمد کا رب میں محمد کا رب ہم کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے نوکر کوئی پوچھے اس کی وجہ کیا ہے سادہ سی وجہ بتانے لگا ہوں سنیے یہ جملہ اور دل کی تقدی پہ نوٹ کیجئے ارے خدا کو مٹھایا ہے محمد کے چہرے نے ہمیں بجایا ہے محمد کے چہرے نے میں نے خالص تن چشتی بھیشتی جملہ کہا ہے لیکن آپ سے اوپر سے خزر گیا تو میرا اس میں کسور کوئی نہیں ہے میں بلکل چشتی بولی بولوں چشتی بولی اگر کسی کو نہ سمجھ تو مادرہ جس کو آئے وہ سے بھر لکھ ہے میرا جملہ سنیے چشتی بولی میں اللہ کی قسم خدا مانا گیا ہے حسن محمد کی ویل میں آپ میں سے جن کو پتا وہ اونچی آواز سے بولے خدا مانا گیا ہے حسن محمد کی ویل میں زمان بخش جائے گا حسن محمد کی ویل میں اور میرا یہ جملہ سننیجیے توجہ سے خدا نے ہمیں بنایا بھی مصطفیٰ کے لئے ہے بچائے گا بھی مصطفیٰ کے لئے آپ میں سے جو نبی کے لئے بناو وہ اونچی آواز سے کہہ سبحان اللہ مجھے نہیں بتا فرقہ واریت کیا ہوتی ہے میں بڑا سیدھا مسلمان ہوں مولوی چھوڑا جا سکتا ہے نبی نہیں چھوڑا جا سکتا اونچی آواز سے بولی یہ کچھ کرے بھائی میں کون ہوتا ہوں جی میں دیوبندی ہوتا بڑے ڈلے بولے اچھی آواز بولو چلو میں سیاسی مثال دے رہا کون بند آکھے میں نور لیگ دا دو جا آکھے میں کاف لیگ دا دی جا آکھے پی ٹی آئی آئی چوتھ آکھے میں پھلا جب آگ آگ پاکستان تبھی کچھ لگنے ساری پارک پاکستان پہلے نعرہ ہیدری نعرہ ری سادت حضور کبلہ مفتی صاحب بچے گاؤی جنہوں حضور نے بچان رہے مولوی بڑی قرآن علی شاہ کبار ویچ کسے دنال مولوی نے نہیں جانا ایڈا مولوی بے وکوف ہے کسے دنی کبار جائے مولوی جدہ پردی للہ ہو جائے ایڈا للہ نہیں کہ کسے دنی کبار وچ جائے میں گال اور کرنا چاہنا جب مولوی نے کبار اچھ نہیں جانا تیسی پاگا نہ کسے مولوی دی خاطر انہوں چھاڑتے یہ جنہیں کبار جانا جڑے تو دو چار بند آج سبحان اللہ آج آج آق لو باقی کال آق میں فون تے اطلاع کر چھنی بڑی سہولت سہولت اے چشنی صاحب نے کہہ چھنی میں فون تے دست چھنی گا جی باقی آج جا کھ سبحان اللہ سارے وہ تھوڑے برات میں چانا حضور تے سارے خوش ہو کہ بولو مراقبہ توڑو چہرے تے خوشی دا رکس لے آؤ مولوی نے قبر نہیں ہو سرکار نے قبر میں بڑا سدھا سادھا مشورہ دین لگا خدا دے بندے ہو کوئی ہو مولوی نہ دے شکش آئے ہو جڑی نبی نال دور کرے انہوں جتی دی نوک تے رکھو کہ جڑی نبی دی نوکر بنا ہو انہوں بیلی بنا لگ ہو آپ میں سے جس کو پتا ہے کہ قبر میں آقا نہیں آنے وہ بولے ویسے میں ایک بات پیار میں کرنے لگا ہوں مروں میں اور قبر میں آقا تشریف نہ مرے آپ میں سے کوئی اور قبر میں آقا آئیں مرے کوئی مولوی مرے کوئی ناتحان مرے کوئی کاری مرے کوئی آقا کا غلام اور قبر میں آقا آئیں امت نوازی کی حد ہو گئی غریب نوازی کی حد ہو گئی ایک اور جبلہ کہنا امت پروری کی حد ہو گئی یا اللہ جو بولے اس کی قبر میں آقا ضرور ہے مروں میں اور قبر میں آقا تشریف لائیں مرے آپ میں سے کوئی اور قبر میں آقا تشریف لائیں یا رسول اللہ دنیا میں غریب خانے پہ تشریف لاتے نوکری کے نخرے تو کرتا جو پاس ہوتا نشاور کرتا غلامی کرتا آقا اب قبر میں آئے ہیں بٹھانے کے لیے جگہ بھی کوئی نہیں پیش کرنے کے لیے شہ بھی کوئی نہیں مدینہ کے تاجدار یہاں تو کوئی نہیں آتا آپ کسی کو کیا بتا محمد عربی کے غلام کی شان کا یہ جو مر کے غسل کر رہا ہے یہ جو نئے کپڑے بدر رہا ہے ظالم تجھے نہیں بتا موت کا پہانہ ہے امتین نبی کو دیکھنے جانا ہے نعرائے رسالت نعرائے رسالت سبحان اللہ قبر میں آپ کا تشریف لائیں تو اڑے علاقے جو جنہ بندے آتے شرن پر بندی ہو نہ بولو جنہ اللہ دل کرے کہ ماہی قبر ہے چاہوے بندے نہ نکچان دل کر دے تو اڑا بول انہو نہیں کر دا آقا قبر میں تشریف نہ ہے یا رسول اللہ حد کر دی غریب کی قبر ریت کے ٹپے والی قبر آپ عرش پہ جائیں تو رب عرش سجائے خدا بلائے جبرائیل لینے آئے براک ساتھ لائے ملائکہ کی بارہ آتا ہے اور جنت میں استقبال ہو انبیاء سمیں بانکے کھڑے ہوں آقا حد کر دی دونوں جہاں کے حاکم کی تشریف آوری فقیر کی قبر میں ایک مسکین کی قبر میں یا رسول اللہ پیش کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے بٹھانے کے لیے بھی جگہ نہیں کھلانے اور نظرانہ پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں مسافر ہوں بے گھر ہوں نیا نیا آیا ہوں اور خود بتانی میرا کیا حال ہے قبر سے پانوس بھی نہیں ہوا آقا آپ تشریف لے آئے ادھر میری طرف دیکھنا ادھر ادھر نہ دیکھیں ماں بڑی محبت کے دعوے کرتی ہے یہ بیچاری ساتھ نہ جا سکی باپ روتا رہا ساتھ نہ جا سکا قبر نے بتایا اس لیے ماں باپ سے زیادہ مدنی سے پیار کرو اما اب یا رسول اللہ آپ تشریف لائے میں بڑا سادہ سا جملہ کہ آگے گزر نہ چاہتا ہوں آقا کا جواب ہوگا میرے غلام نہ گھبرا میں کچھ لینے نہیں آیا مجھے خدا نے لینے کے لیے نہیں بنایا مجھے خدا نے دینے کے لیے بنایا ہے ارے تو تھا میرا ذکر کرنے والا کلمہ پڑھنے والا تھا ناتے پڑھتا تھا عجمتے سنتا تھا وہ میرا کہلائے کرتا تھا میں تیری قبر میں آگیا تا کہ خدا تیرا آنا نہ دیکھے میرے آنے کی لاج رکھ لے نعرہ تکویر نعرہ رسالت بوٹ اللہ مجمع نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھ نو تقریر میں پھر آگے کروں گا میرے ساتھ صرف وہ بندے بولیں جن کو قبر میں حضور نے بچانا ہے ہاتھ کھڑا کریں میں ذرا چیک کرنا چاہتا ہوں اور جس کو نبی نہ نہیں بچانا وہ بالکل ہاتھ کھڑا نہ کریں میں ہاتھ وہ میرا کیس ہی نہیں ہے جس کو نبی نہ بچا سکے وہ بھی کو بندہ ہے اور یہ بات سننے اسے جل کی تختی پہ ٹوٹ کرنے اللہ کی حصت کی قسم قیامت کے دن خدا گناہ نہیں دیکھے گا نگاہ مصطفی دیکھے گا سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے غلام اور مجھے احرانگی ہے اس بات یہ کیا علم ہے یہ کیا خطابت ہے یہ کیا تبلیغ ہے ہمیں کوئی نہیں بچائے گا کیوں ہم غدار ہیں یہ کیا فطر ہے ہمارا کوئی نہیں ہے جس کا کوئی نہیں ہے چاہے جہنم میں ہمارے تو ہیں اے جڑا اس موقع تے آگے ان چھلے موسٹ کے بہر جائے پوزیشن ہوں دائے کہ نبید یہ پوزیشن بڑھنا بڑا خطرناک کام جائے غلام بن کے بولو ساڑھ دے ہے کوئی نہیں کوئی کسی کا نہیں ہوگا دیکھ رہے کون ہوگا جھوٹ ہے لعنت اس دعوے کر کے کوئی کسی کا نہیں ہوگا میرا جو چملہ تل کی تختی پہ نوٹ کر لو سی و لقیدہ سنی ہونے کی عوالے سے برملا کہ رہا ہوں مرے گے قبر میں آقا ہوں گے پل سران پہ جائیں گے گدارنے کے لئے آقا ہوں گے پیاس لگی ہوگی جام کوسر پھلانے کے لئے آقا ہوں گے نام عوال تُلے جا نام عوال پورا فرمانے کے لئے آقا ہوں گے سن لے یہ جملہ کوئی ہو یا نہ ہو ہم جہاں بھی جائیں گے ہمارے آقا ہوں گے نرے تکبیر نرے رسال نرے حیدری اہم مون اندر ہو جو پرزا جے انہوں زبان آندے جے نبی دی شان تے نبی بولے سٹو انہوں موہ رکھن دی لوڑ کوئی نبی کادل گندہ کر دے نبی دی شان تے بولے نبی دی شان تے بول سکتا اچھی بولے بان اللہ کچھ نہیں کر سکتا میری ایک من اچھا تعمیر دی تاریح کرو اللہ دی قسم جو کہ آخان لگا راب نو تاریح خوش کرنا ہوئے محمد دی تاریح کرو خبہ اللہ خبہ اللہ یا اللہ کدہ سونا محمد بنائی خبہ اللہ میں اچھا پنجابی بھی بولی اور تسی پشتو سمجھ دی خبہ اللہ میں چشتیاں مہتے کوالی کرن لگا کدہ سونا محمد کدہ سونا محمد خبہ اللہ بولو کدہ سونا محمد بنائی کدہ سونا کدہ سونا کدہ سونا اور تسی آپ کوئی کدہ سونا کوئی اگلی گال بھی کر اور میں اگلی گال کرن لگا جی تو ہنو چس آوے تو پھر بولنا نہیں تو بالکل نہ بولنا یا اللہ ادہ سونا محمد بنائی کہ انہوں گھلان تو بعد نبی بنانے بند کر چھ دی سرکار بیگان تو بعد رب نبی بنانے بند کر دی یا اللہ ہنو اور کوئی نبی بنانا فرمایا ملکل نہیں یا سرک نبوت سجا چھٹے ہنو کوئی نبی بنانا ہی کوئی نہیں یا اللہ کیوں فرمایا خدا دے خدانے میں ہور محمد ہو نہ کوئی نہیں محمد تو باپ کسی ہو نہ کوئی نہیں پتہ رب نے حضور نو کی دست ہونا بنائے میں ایک واری پھر تو آڈے نالی میں مخاطب ہوں پائی جی میں آج بھی دوائی لے کہ میں نو ڈاپ ٹرہ تیرے دل دے تین وال بند نے تکریر احتیاط من کرے کر میں کہ تاہ ہی احتیاط کر 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 نبید حسندہ ترانہ پردہ آنا استقال دیا جا 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 ہوئے کبھر چو جا کے سائی کرنے اور اس زندگی نو آگ لانی ہے تسی دینج بیٹھے واللہ آلے جس طرح نبید میں تو انو قسم چک آکھا لگا جے لکھا سجدیاں دا وہ سواب نہیں جیڑا ماہی دے نا دے تڑپن دا سواب ایک ممکن سجدے رات دو جانے ممکن ہی نہیں نبید حسندیاں خوشیاں رات دو اسے بہت میرا نبی کی دس ہو رب آپ بنا وے پھر نظران ہٹ وے سارے جگنوں اس محمد وچوں خود نظر آگئے پیار اللہ سبحان اللہ آپ سوچ رہے ہوں گے اور چشنی صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ انوان آپ کو اور دیا تو آپ کوئی اور لگ گئے مجھے انوان کا بھی پتا ہے لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے کہ ہر انوان کی ابتدا حسن مصطفہ اس لیے کہ نبی کے حسن کا بیان نہ تو کوئی انوان انوان ہی نہیں ہر انوان کی ابتدا اللہ نے حضور کو اتنا سونا بنایا پائی جی میں بڑا ہوں لے ہوں میں تو ہنو چیک کرنا سون دے کہ سوپ نہ لو میرا نبی اڈا سونا اڈا سونا اڈا سونا جنہ لینج لگ کے یوسف بیکھے تو آٹھے جو جڑا بندہ آپ خوش نہ ہو سکتا ہوئے اے موقع تک کرایت خوش ہی لے لئے ہوں ہوں دے نا بعض لوگ خوش ہی نہیں ہو سکتا کرایت تھوڑی بہتی لے لگ نبی دے ایک مووی ہے پہ بن دی دوسری فرشتے پہ بنا دیں دینا فرشتیاں دیں کوئی یا اللہ یہ کتھ ہوا گیا سی سارے مسلمان ہو میں جو بندی وہ بہبی شیعہ سنی دے رولے جنہی پہند جنہیں کلمہ پڑھ لے ہے وہ کسی فرقے نہ اختلاف کر سکتا ہے جو بکے مار جائے وہ کلمہ پڑھ کے اگر حسن محمد نے ہو نہیں ہو سکتا نوکہ رہا نوکہ جنہوں لینج لگ یوسف بکے ایک ایک بندے دیں ذمہ داری چکھو پورا مجمس مان اللہ نال دیکھ بندے دی انہوں ہم سائن بھی نیکی داو دی انہوں پائی بڑا چنگا کام میں ہے نال دیکھ بندے دیا جنہوں لینج لگ کے یوسف بکے آئے جنہوں لینج لگ کے یوسف بکے تارک مسوط چشتی صاحب میں جملہ اکھن لگا اور اے جملہ یقینا سارے انہ دل کرے گا کہ بولیے بدر ہوئے یا اہود یا کربلا کتنے لوگاں گردنا کٹائیا سدیق اکبر ہون خدیجہ پاک ہون حضرت عثمان غنی ہون کتنے جنہیں جنہیں جھگا لٹائے میرا جملہ سنو جتنے لٹے جتنے کٹے خدا وید کے نہیں لٹے زمانے نے سر کٹایا خدا وید کے نہیں جنہ مان لٹائے خدا وید کے نہیں اللہ دی قسم محمد حسن جنہ ساری خدا لٹ لئیے نرائے تکبیر نرائے انسان نرائے حیدری بولو نرائے 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 تفسرہ میرا سنو یہ مشرق ہو بیمان ہو مال دے نرائے 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 ابو جالہ وجہ کیے انہیں کہ مولوی تو محمد ڈٹھا نہیں تو اڑا اپنا سو کہ میں تک گل کر چلے ہاں تو محمد ڈٹھا نہیں میں کہ کیوں انہیں کہ بے شک کافرہ پر سادھا بھی دل کر دائیں لگ دے جائیے جل فتو ساری خدائی لوٹی حسن مصطفیٰ نے میرا نبی اڈا سونا لے سیری ہلا میرا نبی اڈا سونا اڈا سونا اڈا سونا ممکن ہے میں تقریر کر چھوڑا دوسری تارک مصطف چشتی سان کو اڈا سونا سونا کوالی کر دا رہے مولوی دی تقریر رہ دو سکت نبی دے حسن دی تصویر رہ دے ہونے میرا نبی اڈا سونا 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 میرا نبی اتنا سونا سورج دیکھے تو سوالی بن جائے چاند دیکھے تو بھکاری بن جائے سبان اللہ اس حسن کو دیکھنے کے لئے اور اس حسن کے شائعے میں بیٹھنے کے لئے رب نے جس جماعت کو چنا اس جماعت کو صحابہ کرام کہتے ہیں اور میں بڑا سادہ سی بات کرنے لگا چونکہ میں مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہا ہوں ہم فساد والے ہی نہیں ہم وہ بھی نہیں ہے کافر 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 توبہ 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 ہم خاجہ غریب نواز کے نوکر ہیں کوئی ہتھے چڑ جائے تو اسے مسلمان بناتے ہیں کافر اور کافر کافر کی برساد وہ کرے جس کے اندر خفر ہو ہمارے اندر ہی ایمان ہے تو زبان پر بھی ایمان اندر محبت تو زبان پر بھی محبت جملہ سنیے توجہ سے ارے رب نے جس کو سب سے حسین بنایا اس حسن کی پاسم کے نظار کرنے کے لئے جن کو چنا انہیں محمد عربی کے صحابہ کہا جاتا ہے سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّذِينَ مَا هُو اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ 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 میں آپ سے پوچھ رہوں ایک مسئلہ بڑے سیدھے کو سلام کرنے کو جیئے نہیں چاہتا جن کا رب نام نہ لے نبی کا ساتھی کہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں پھر جملہ دورانا چاہتا ہوں شاید آپ تو جو سمیں بل ندی نمہ ہو وہ جو آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ 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 بیسے میرا مقصد اس سے سیاست نہیں ہے لیکن مسئلہ سب جانا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کے دور میں جو نواز شریف صاحب کے ساتھی ہوں جب تک ان کی حکومت رہے وہ سنبھال جا سکتے ہیں اور زرداری صاحب جب تھے تو ان کے ساتھی بڑی شئے ہیں بھئی چلے اس کے بعد کوئی اور حکمران آجائے اس کے ساتھی میں بڑا سادہ جملہ کہہ رہا ہوں جہاں تک کسی کی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھیوں کی بھی موج ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ واللدین ماہ محمد صلی اللہ اللہ کی رسول ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں مطلب کیا ہے جن کو حضور کی رسالت کا حیاء ہوگا انہیں محمد کے ساتھیوں کا بھی حیاء ہوگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے حیاء ہیں وہ اولاد جو باپ کے دوستوں کا عدم نہ کرے اور بے شرم ہے وہ امتی جو نبی کے ساتھیوں کا عدم نہ کرے کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء وہ جو آپ کے ساتھی ہیں اللہ کہتا ہے مصطفیٰ کے ساتھی اور پھر توجہ سنیے ملہ دین ماں وہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہاں ایک علمی نکتہ ہے وہ عرض کرنے لگا ماں کی اضافت ہو کی طرف اللہ کہتا ہے صحابہ کو جب بھی دیکھنا ہو نبی سے جدا کر کے نہ دیکھنا مصطفیٰ کے سائے میں دیکھنا سبان اللہ سبان اللہ ماشاء اللہ اور پیروں مریدوں والے لوگ ہو تو میں آپ بتانے لگا پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اپنی مسند رست و ہدایت پر حلقہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں مرید پیر کی نظر مریدوں کے چہرے پر مریدوں ارد گرد بیٹھے ہیں صحابہ نبی کی نظر اٹھے تو صحابہ کے چہرے پر پڑے اور صحابہ کی نظر اٹھے تو مصطفیٰ کے چہرے پر پڑے ماشاء اللہ سبان اللہ ماشاء اللہ کیا بات چیستی صاحب آہستہ آہستہ آپ سے ایک بات کر لوں جن کا چہرہ حضور ماشاء اللہ ماشاء 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 سبان اللہ اللہ سبان اللہ سبان اللہ جو جو جڑا بندہ مکہ پاک مدینہ پاک جو ہوا وے امرہ کار سبان بارگا جھادری دیا لوگ کھلا لہار پاندے استقبال کردے مٹھائیاں لے کر جانے کی کر کر جس سرکار دا روزہ وے کے ہے روزہ وے کے ہے زیارت کر کے ہے اے خدا دا نا جے میں تو چودہ سنیاں گزرن تو بعد جڑا باروں روزہ وے کے آوے او دا اتنا حیاء کردے جنہ ساری زندگی مصطفیٰ دا چہرہ وے کے سبان اللہ ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہوں دے مسلمان سمجھدار نے کہا ہی کلمہ پڑ دے جڑا بندہ پاکستان دا دشمن ہو پاکستان دا خیر خواہ ہو سکتا بولو اللہ رحیل شریف خوش رکھے سارے آمین آمین دہشت گردن دی انہیں گردن فڑیے جی کانی آواز آدیا بہین اللہ ساری پاک فوج سلامت رکھے جڑا بندہ پاکستان دا خیر خواہ ہو پاکستان دی فوج دا بھی خیر خواہ اس وستے پاکستان دی فوج سارے سرحد دا دی محافظ دے میں ایک سادہ جو جو پاکستانی فوج دی دشمن کرے پاکستان دا دشمن صحابہ فوج نے محمد عربی دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جڑا مصطفیٰ دا وفادہ رہے اور محمد عربی دی فوج صحابہ دا وفادہ رہے میں درہ علیہ علیہ گال کرنا تھا کہ میرے پلے پوے تو آڈے بھی بدر میں صحابہ نے جانگ کن سے لڑی کافروں سے بولیں اہد میں کن سے لڑی کافروں سے اہد خندق میں کن سے لڑی مجھے ایک مسئلہ بتا دیں بھائی جی میں پرہ پنچہ اہد والی بات آپ موشہ کریں کہ صحابہ نے ساری زندگی جنگے لڑی کافروں سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ جب یہ بات آپ کے ذہن مبارک تک آئے بھی شاید میں تکلی ختم کر چکا ہوں گا صحابہ نے جنگے لڑی کافروں سے تو میری سمجھ میں جو بات آئیے وہ آپ کو کرنے لگاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کی جنگ صحابہ سے ہے صحابہ کی جنگ کافروں سے اونچی آواز سے گولیں صحابہ نے جنگ کافروں سے لڑی ہیں مسلمان کی جو مسلمان سے جنگ میں وہ بحیث نہیں کر رہا کافروں سے نبی کی حمایت میں جنگ لڑی صحابہ نے اب اگر کوئی صحابہ کی مخالفت کرے گا تو وہ کفر کا سپورنڈر کہلائے گا اور جو صحابہ کی تعریف کرے گا وہ محمدی جماعت کا کر کر کہلائے گا ہم کہتے ہیں مدینے کے ناد دار اب تیرے بھی نوکر ہیں تیری سوج کے بھی نوکر ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبان اللہ نرائے تکبیر نرائے رسال نرائے رسال نرائے بللدین ماہ وہ جو آپ کے ساتھ ہیں بے شک اب نرائے نہ رہے میری بات سنیں وہ جو آپ کے ساتھ ہیں یا اللہ ان کی شان کیا ہے فرمایا اشد داؤ علی القفار نبی کے سارے صحابہ قفروں پہ سخت ہیں یہ آیت نیشنل ایکشن پلام کے تحت نہیں آتی اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اس کا ترجمہ بدلوں تو میں کافر ہوتا ہوں اور اس میں کوئی پرچہ کرے تو وہ کافر ہوتا ہے نبی کے سارے صحابہ کافروں پہ سخت ہیں کافروں پہ سخت ہیں بولو کافروں پہ سخت ہیں دہ دوا چانڈ کٹ مار ہو تو وہ کو واپس ہی مار نہیں کوئی ہے میں چانڈ مار نہیں مار جن چانڈ مار چلو مار نہیں سکے گا بھونک گا سہی نہ اللہ اللہ فرمان نبی صحابہ کافران رگڑا ہی بڑا لائے کیا بات ماشاء اللہ صحابہ بڑے سخت کافران تے صحابہ سخت تے پھر کافر بھی خیر جو صحابہ بارے نہیں بولا لگے بلکل ٹھیک کیا بات کیا بات جو صحابہ کے بارے میں بد زبان ہے سب کیوں کہ وہ بے ایمان ہے اور جس کے سینے میں دولت ایمان ہے اس کے سینے میں محمد کے صحابہ کا اہدرام ہے ماشاء اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ماشاء اللہ مجھے بنوان دیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اہل بیعت اتحار نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا ماشاء اللہ بڑا خلصورت انوان ہے پہلے میں نے قرآن کے بارے میں قرآن کہہ دیتا ہے اللہ کہتا ہے نبی کے سارے صحابہ پکے جنتی نبی کے سارے صحابہ پکے مومن ماشاء اللہ آپ کہیں گے کہ اس انوان پہ کیوں نہیں آرہا اس پہ آرہا ہوں لیکن پہلے یہ بتا دوں سے لے کر بند آس کی سین تک قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں اللہ برماتا ہے مہاجر صحابہ انسار صحابہ ان کی اتباع کرنے والے مومن یہ صحابہ جنتی ہے میرا یہ جمعہ دیل کی دقیل کے نوٹ شید رونا سدھی کے اکبر کی ذات گرامی سے لے کر حضرت مهم کوئی صحابی کھا ہی بنا دیل آ شید بنا شید کہ مصطفی مصطفی مکر مخت رہ یا چک اگر صاحب قاب کے گتے کو زنج بنا دیل محمد جن صاحب صاحب محمد صاحب رو نبی کے سارے صحابہ نبی کے سارے صحابہ ہاتھ کھڑا کر کے بولو ہاتھ کھڑا کر کے چشتیوں قادریوں سروردیوں ویسیوں شادلیوں نقص بندیوں اصحاب طریقت لوگوں میں تم سے مخاطب ہوں ارے جو شیخ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے وہ تو کہے میں جنتی ہوں جو بابا فرید کے ہاتھ میں ہاتھ دے وہ تو کہے میں جنتی ہوں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دیا ماشاءاللہ سباناللہ مرائے تکبیر یا رسالت مرائے حیدری سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں اور اس کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے اللہ قرآن میں کہتا ان اللہ یبائیون اللہ فرمایا محبوب وہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں یدللہ فوقائدی ہیں ان کے ہاتھ کون کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے دیکھئے نیچے تھا صحابہ کا ہاتھ اوپر تھا میرے نبی کا ہاتھ رب نے فرمایا محبوب یہ اوپر والا ہاتھ کس کا ہے یا اللہ میرا اللہ نے فرمایا یہ تو میرا ہے میرا میں پھر اس کو دھرا دینا چاہتا ہوں لیکن آپ جب سکھ جائے اس وقت بولنا صحابہ کے ہاتھ پر مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو تیرا ہاتھ ہے یہی میرا ہاتھ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو تیرا ہاتھ ہے وہی میرا ہاتھ ہے صبحاناللہ بندہ آجائے نا بندے کسی نا پھان واسطے حوالدار ہوگا تو میں ایسا چھو گئے انہوں نے کہا پھائی جی پھان لگائیں اس بندے دے اتھے فلانے دا ہاتھ تھی ایمینے دا بندہ ہی ایمپی دا بندہ ہی ایمینہ ہاتھ لائیں کالنو آکھی نا کسی تسیاں نی تگڑے بندے دا ہاتھ ہوگے تی ایتھو دی پولیس ہیا کرے تجینات حد ہی مستفادہ ہوگئے صبحان اللہ ماشاءاللہ صبحان اللہ اچھی آپ ہوگئے تو میں اگل کرنگا بگرنا نہیں کہ میں حوالہ دینا چاہنا گا چونکہ میں چشتیاں حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ خاجہ قطب الدین کاکی ان کے شان کے لئے اتنا ہی کافی ہے جن کا ایک ارین بابا فرید ہے اور گال سنو فرید حق فرید یا فرید گال سنو گال سنو جدہ مرید جنتی دروازے دا مالے کے میں ذرا پھر جبلا حق نہ چاہنا کچھ لوگ گھروں ہی بادہ کر کے ہمیں دن کے جان دے ہو جن جاوانگے ہن جاوانگے مسیطے بولانگے نہیں انہوں نے میں بلا نہیں سکتا سبحان اللہ اس واسطے کے میں وہ مولوی نہیں جنہا دے گھر دے وادے تڑھا ہوا تے باقی جڑے مسیطے آئے ہو حضور دے کھاتے لگن واسطے ہو ضرور بولو سبحان اللہ خطب پاک کو لگ کسے پچھے حضور بیعت مطلب کیے فرمایا بندہ ایک دے ہاتھ سے جاتے ہندہ ہے اتھے سارے ہندہ ہاتھ کھا جانگے اے پیر دے ہاتھیں جاتے ہیں اتھے سارے ہندہ ہاتھ تے میں اے پچھن لگا صحابہوں نے جنا مصطفیٰ دے ہاتھ دیتا ہے تے اتھے خدا دے ہاتھ آگے سبحان اللہ میں مشورہ دینے لگا ہوں بغیر فرقہ واریت پھیلائے کے اے چودری صاحب ملک صاحب خان صاحب میاں صاحب پتہ نہیں کی کی صاحب صحابہ دے بارے سوچ کے گل کرے آجے اللہ وارث نہیں نبییاں دے سردار دا ہاتھے رب دے یار دا ہاتھے اچھی آواز ہاں بولو مالک و مختار دا ہاتھے قونین دے حاکم دا ہاتھے خدا دے خدائی دے سلطان دا ہاتھے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ ہے حضور کے صحابہ ماشاء اللہ میں تو اگلی کال کروں بڑے پیار محبتنان اللہ دی کس میں پنجاہ آزار نماز دا سواب آجی بھی جڑا مسلمان مسجد نبی اچھدا کرے نمازوں میں لبد ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کسے نشائی کولنا پوچھنا ہو تو بچھا رہے ہو جی کیا با کسے بنگی چرسی کولو بھی نہ پوچھنا ماشاء اللہ کسے بندے دے پتر کولو پوچھو اے جنہ ہو سو اُٹھے پچھے پڑی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ایک جملہ سنو پیارنا میں خالص تن پیارنا کھانا خدا دے قسمے اس سجدے دی قیمت تجاجت کار ہی نہیں سکتا جڑا ماہین و ویک کے کیتا جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں کہ صحابہ نے اور ایک مسئلہ ہے مسئلہ کہ بندہ جتنا دیر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے نماز عداد کرنے کے برابر سواب ملتا ہے آج کل تو ساڑھی کوشش ہوں دی جو پہلے آ جائیے جو پھر دیکھنے مولوی جنی ہے یار مولی یہ اللہ رب اندر ٹیم تھی آئے گا یعنی ایسی جنہ 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 پہنے کوئے اللہ تو ابہ نہیں کرنی مولوی نے چیک کرنا ہے خدا ہی چیک کرنا ہے آج نہیں پہنچا مولوی آج نہیں پہنچا تو جنہ 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 مسئلہ پہلے آ کے بیٹھا جاؤ گے جتنا نماز دا سواب ہے اتنا انتظار دا سواب ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ ایک خوش قسمت لوگ نے گڑے پہلے آ کے بیٹھا جانے ہیں خدا دے گھار دیکھ سبحان اللہ اور توجہنا میرا جملہ سواب ہے تو سیدھے میں آئیے پہلے بھوئے تسانوں تے ملے گا نماز دا سواب اس وستے کے ایسی نماز دا انتظار کرنے ہیں تسہابہ کی دا انتظار کردے سان ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو زیادہ مسجد نبی شریف جناب بیکھی ہو یہ روضہ پاک بیکھے وہ ذرا مدہ لگو ایک قابہ شریف اینج ہے نا اینج روضہ پاک ہے اس پاسے اسی سرکار کا گھر ماشاء اللہ تسہابہ کردے سان انتظار سرکار نے اینج گھر ہونا ماشاء اللہ تسہابہ نے پہلے سرکار متکڑا سرکار نے ہونا اگرے کھلونا تو پھر صحابہ نے پیچھے نماز پڑھنی اور میرا جملہ سنو صحابہ وہ مقدر والے ہیں پہلے قابے کے قابے کی طرف مو کرتے تھے سبان اللہ کیا بات ہے چشنی صاحب ماشاء اللہ سبان اللہ چلیں آپ جتنا دیر بعد کیسے کہیں اتنا دیر بعد ہی کہلیں پہلے قابے کے قابے کی طرف مو کرتے تھے اور بعد میں قابے کی طرف مو کرتے تھے اور میرا یہ جملہ سن دیجئے مومن کو نماز میں میں راج ہوتی ہے صحابہ پہلے میراج کرتے تھے پھر نماز کرتے تھے سبان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ صبح ماشاء اللہ اکبر سیدی مرشدی اے شیر شیر لوگو توسی میں چاہنا ایک نعرہ میں لوانا رال کے لاؤنا راؤ عظمت و شان صحابہ ہاتھ چکے لاؤ عظمت و شان صحابہ پھر جملہ سنت ہوجھے پہلے میراج میں اس دول میں جنہ مردی لمبا کروں میں سننی مولمیاں کر سکنا لمبا اللہ دی قسمے صحابہ دے استاد ورگا کی سیدہ استاد نہیں صبح صحابہ دے پیر ورگا کی سیدہ پیر نہیں تے صحابہ دے امام ورگا کی سیدہ امام نہیں تے صحابہ دے ساڑے نبی ورگا کی سیدہ نبی ماشاءاللہ سباناللہ کیا ہوا ماشاءاللہ سباناللہ لوگ کی دادہ صاحب نماز پرانا تو کھولے نہیں سماندے دادہ صاحب گیسا یہ تو کوئی شک نہیں سیال شریف ہون سیال شریف گیسا کوئی شک نہیں خاجہ پاپ دی بارگاہ چوان مجدے صاحب جتے ہوئی بزرکان دی بارگاہ اسی اتھے گئے سان اب میں اگل بھائی جی تُسی ذرا خود گوھر کرو کہ صحابہ کیلے مقدرہ آلے نے فرشتیانو زندگی اچھے ایک واری روزہ ویکھنا نصیب ہووے تے صدیق ہر روز نبی دا چہرہ تک کے سباناللہ سباناللہ اللہ 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 ماشاءاللہ میں نے ایک مسئلہ پچھو جلدی جلدی دسو میں چونکہ خود بھی پینڈو بند ہوں میں نے پینڈو بڑے چنگے لگ دیں ماشاءاللہ میں خود بھی پینڈو ہوں مزاق کو علاوہ مزاق نہ سمجھا دیں کیا بات ہے چیزمان اور کتنے مولوی سیمان نے سارے پینڈان جا کے شہری بنے رہے ماشاءاللہ شہری ہیں نو کتے تفعیق کے پڑھنے ماشاءاللہ کیا بات ہے انہوں اور کم تھوڑن کرا نہ لے سبانہاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اے اللہ دی قسمے تجزی داتا ساوڈی مسجدہ خطیب لے کو پینڈو جس وڈی مسجدہ خطیب جا کے کو پینڈو اللہ نے پینڈان تھا ہوں تے بڑا رنگ لائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نالے ساوڈی گالے پینڈ تھا ہوں جو بندہ رہندہ میں نا تین میل دے فاصلے تو پچھو خودی برادری تے شہر ہے جدہ پچھو چودری تھا نا جی ہر کوئی چودری پینڈان جا کر پتہ لگے کہ اکڑا چودری ہے ایتھے سبت بڑی گالے کہ بندہ اپنے پیوہدہ صدا ہندہ ہے تے پیوہدہ ہی رہندہ ہے اس واسطے میں نو پینڈ بڑے چنگے لگے ماشاءاللہ اب باب با ہی ہوتا ہے موچی ہوئے نائی ہوئے چودری ہوئے بندہ اپنے پیوہدہ صدا ہوئے اے میں چونکہ پینڈو بندہ تے میں نو پینڈو آنی گال بہت چنگی لگتی ہے سوائے پینڈان دے مشکل نل کسے نو خالص دھو 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 صرف پینڈان ایک کم کر لو ایک کم وائی بی جی حلال دے طریقے نل کرو سباہاللہ کسے دا حق نہ مارو ماشاءاللہ پانچ ٹیم دی نماز پڑھو او جڑی پرانی ہے یہاں دیسی نا ساڑے پندہ تھامایا چا کہ پینڈ دا ایک بزرگ ہونا تے سارے آنے اپنا سمجھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا دا نا جے ایک چیز غیب نہ ہونا دے اگر پورے پینڈ ایک بزرگ بھی ہے نا اوہدی چٹی داڑی دا حیاء کر لو تو اڑے پینڈ تے رب دی رحمت بس اے اپنے پینڈا تھا دی روایتہ نا چڑھو اوٹھے دے پاک کی شہر کو درواہ اور بھائی میں نہیں پتا اگر میں پورانا چونکہ پینڈو بندہ میں نے وہ وقت یاد ہے چھوٹا جو کسی را پچھنا نا میں نے کہا تو ہی پہلے بے ہو کھانا کھالا پھر تو انہوں را بھی لانے ہیں چھڑ کے آنے ہیں اے تو آڈیاں ایک روایتہ نا پرانی ہیں انہوں یاد لگ خدا دے کس میں پینڈ دے لوگ میں خود پینڈ ہوں میں نے پینڈا تھا وہاں پتہ ہے ہونتے خیر بڑا آگئے ساڑھے پینڈا میں جو رولا آگئے میں جو چھوٹا ہوں تھا ساڑھے علاقہ میرا علاقہ ڈی جی خاندہ اوٹھے کسی نے لسی لے انواستیں آنا نا کہ اونا لسی ہے چاپو مکھن مہینے پا دے اوٹھوں دو دو تے مکھن تے کی میں وکدہ نہیں سی دیکھتے چلو ان کو مجبوریاں ہوں گیا میں کوئی دو تے فتوہ نہیں لان لگا لیکن خدا دا نا جے اپنا اخلاق اپنا پیار سارے کچھ اسے تنا سلامت لکھو اے سارے پینڈج اے بھی بانڈنا کریا کرو کہ یارے فلانی برادری ہے فلانی برادری ہے جنہیں کلمہ پڑھ لے اے سارے محمدی برادری مصطفیٰ دے نوکر ہو گئے وڑے ہیں تو پہچان کرانے یا نبی تو نہ سجان کرائیے اسے نوکرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نوکرہ برادری اپنی جگہ تے ہو گئی لیکن نوکرہ کہ خدا دا نا جے جینا تو انہوں پینڈی جو سب کو پاڑا لگے نا اے نا اکھیا جینا کوئی نہیں جینا کوئی نہیں ہوتا اوہ دا محمدی عربی ہوتے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا رسول اللہ یا علی ہندہ آباد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پاک صحابہ ان کا مضمم ہے ایک قدی گلتے گھر چڑھنا جیسا مواندی یہ نوکرہ رہی جائیں سب سے پہلی بات حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ وجہ القریم میں بالکل برملا مولا علی کے حوالے سے کہنے لگا ہوں علی کا نام آئے اور ماتھے پہ پل پڑے تو سمجھو بے ایمان کم ہوں ہے اور خوش ہو جائے تو سمجھو محمد کے غلام کم ہوں ماتھے پہ کیا بات کیا بات ماتھا علی قاسم ویلائب سباناللہ علی قاسم القلوم علی زوج زہرا علی دن آدھے سبحان اللہ آپ چھڑھو علی فاتے خیبر قاتل مرحب مولود کعبہ سن لو یہ جملہ علی نبی کا پیر ہے ساری امت کا پیر ہے نعرہ حیدری اگل سنو جینا نعرہ حیدری نے نہیں لیا خدا دا واسنہ جی گھر چور جاؤ نعرہ حیدری میں خود نعرہ لمان لگا ہاتھ چکے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور سن لو اگر کوئی بندہ کہے سنی ہو جیتنا مولا علی کو کوئی مان ہی نہیں سبتا اس کی ایک وجہ ہے ہم ہیں غوث آدم کے نوکر ہم ہیں خادہ ہندو الولی کے نوکر ہم ہیں شہر شاہد رخمند کے نوکر ہم ہیں حضرت شاہد شاہد رخمند کے نوکر ہم ہیں پیر پتھان کے نوکر قبلہ عالم کے نوکر پیر سیال کے نوکر ہم مہر علی کے نوکر جبات علی کے نوکر سن دو یہ میرا جملہ خدا کی خدایی میں جتنے پیر ہیں شارے علی کے در کے فقیر ہیں اونچی آواز سے کہہ لے سبحان اللہ میں چاہتا ہوں درہ پہلے علی علی کرنے تاکہ میں اگلا صحابہ کے بارے میں ان کا فرمان پڑھوں پانجتان میں علی تو آڑے جو علی دا ناجڑا لے سکتے ہو پانجتان میں پانجتان میں ایک سجاد چکے بھئی پانجتان میں پانجتان میں جنا نہیں چکے ہو ہاتھ گھر رکھا ہے ہو جنا دا نالے ہو چکے ہو پانجتان میں پانجتان میں خلفائے راشدین میں یاروں میں رشتہ داروں میں اشرا ببشرا میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیسے علی بھی کو بھی اللہ نے کیا شان دی ہے پانجتان میں شامل نہ ہو تو پانجتان کا عدد پورا نہیں ہوتا اہلِ بیعت سے نکال لیں تو اہلِ بیعت کی بزم پوری نہیں ہوتی پھر توجہ سے سنئے پانجتان میں علی خلفائے راشدین میں علی یاروں میں علی رشتہ داروں میں علی صحابہ میں جہاں بھی دیکھو اللہ نے صحابہ میں بھی علی کو رکھا شاید حکمت یہ ہے کہ جو علی کو ماننے والا ہوگا نہ صحابہ کو بکواس کرے گا نہ اہل بیت کو بکواس کرے گا ماشاءاللہ سباناللہ اب آئیے مولا کائنات سے سنیے مولا کائنات سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیں آپ کے دوست کون کون سے ہیں مولا کائنات کا جواب سنیے آپ نے فرمایا جتنے حضور کے دوست ہیں ساری میرے دوست ہیں پھر سوال ہوا اخبرنا ان صحابہ کا حاصال علی ہمیں یہ بتائیں آپ کے خاص دوست کون سے ہیں مولا علی نے کہا جتنے حضور کے خاص ہیں سارے ہی میرے خاص ہیں رین پوچھنے والے سے رہا نہ گیا اس نے کہا اخبرنا عن ابی بکر ہمیں یہ بتائیں ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مولا علی نے کہا اب سننا زاقائی مراؤن بڑی اچھی شان والا ہی ابو بکر سمہ اللہ السدیق علا لسان جبرائیل علا لسان محمد کہا ابو بکر اس شان کا مالک ہے جس کو خدا نے بھی سدیق کہا جبرائیل نے بھی سدیق کہا اور محمد عربی نے بھی سدیق کہا بجا کروڑ مولوی سدیق اکبر دی شان بیان کرے نا خودی شٹاکی جتنا قیمت نہیں علی چار جملے آکھیں پوری کائنات سموک رکھنے ابو بکر کو خدا نے سدیق کہا جبرائیل نے سدیق کہا مستقانِ صدیق کا اور میں اگلی بات بھی سنو رضیہو لے دینِ نا مولاِ کائنات نے کہا حضور نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اگر مجھ سے یہ توقع رکھیں نا میں لطیفہ کی ساتھ آنی سنا ہوں گا مجھے آتی نہیں یہ سنیوں کا مسلک ہے قرآن و سنت والا مسلک ہے گپ شپ والا مسلک نہیں ہے وکیل خود کیس کی تیاری نہ کرے گپے ہاں کے تو اور بات ہے مسلک تمہارا مضبوط ہے رضیہو لے دینِ نا فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے صدیق اکبر کو ہمارے دین کے لیے منتخب کیا چُنا فردی نہ ہو لے دنیا نہ تو ہم نے انہیں نہ رہے تکبیر نعرہ اے رسالت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عبد الحمید چشتی صاحب دیکھیں جی میں نے تو دیکھا بے اہل سنت کے نام ور عالم دین ہیں اور بڑے خوبصورت خطیب ہیں چشتیت کا رنگ ہے نا بڑی سادگی سے تشریف لے ہیں انشاءاللہ پھر میرے خطاب کے بعد آپ کے ذوق والا اور بڑا علمی خطاب ان کا ہوگا میرے تو آپ سمجھنے کے بس مرافق کی دو چر باتیں ہیں جو آپ نے سماتے تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ و جل کریم نے فرمایا رضیہو لے دینے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ہمارے دین کے لیے چُنا ہم نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنی دنیا کا بھی امام چُن لیا میں بڑا سادہ سا جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑا سادہ سا توجہ سے سنگیے ہمارے دین اور دنیا کا حسد علی کی سادہ ہے اور علی کے دین اور دنیا کا امام صدیق اکبر کی سادہ ہے اونچی آواز سے کہلیں سبحان اللہ اس لیے جو مولا کائنات سیدنا علی المرتضاء کا سجاد نوکر ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر کا سجاد نوکر ہوگا کچھ نہیں لگتا وہ مولا علی کا جو صدیق اکبر سے چلے علی کا نوکر وہ ہے جو علی کی نوکری کر کے صدیق اکبر سے پیار کرے مولا علی کے امام کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اور بالکل یہ ایک بازین میں رکھیں یہ کوئی فرقہ واریت لیے حقیقت ہے جس جماعت نے آقا کے پیچھے نماز پڑھی اس پوری جماعت کے امام کا نام ہے سیدنا علی اکبر اونچی آواز سے بولیے سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے حضور کے صحابہ پوری کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں صحابہ اے صفت کی افتل ترین خدا کی مخنون اور انتمام صحابہ کے امام سیدنا صدیق اکبر اس پر میں سادہ جملہ کہہ رہا ہوں صدیق اکبر کو امام ماننے والے سارے ہی ایک نمبر تھے دو نمبر تو تھا ہی کوئی نہیں اونچی آواز سے بولیے اس کو ذرا میں اور سادہ انداز سے آپ کے اگر انداز میں بیان کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں جس جماعت کو رب نے مومن کہا ہے ان کے امام کا نام ہے صدیق اکبر اونچی آواز سے بولیے جس جماعت کو رب نے جنتی کہا ہے اس جماعت کے امام کا نام ہے صدیق اکبر جنہوں نے دریکٹ مصطفیٰ سے دین پڑا ہے اور پوری جماعت کے امام کا نام ہے صدیق اکبر اور آقا کی امت میں آقا کے بعد بلا فصل محمد عربی کے جانشین کا نام ہے جناب صدیق اکبر اور میں اپنے گفتگو کو اس پر اب ختم کر رہا ہوں علامہ چشتی صاحب کی تشریف آوری کے بعد نہ میں ان کو بے دوب کرنا چاہتا ہوں نہ آپ کو اب ان کا خطاب سمات فرمائے اس پر میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں ان کے بارے میں کچھ حیاء تو کر لو جنہیں پہلو میں حضور نے سلا رکھا ہے چلیں آپ اسی طرح ہی کہہ لیں لیکن کہیں سارے اور اونچی آب سے کہہ لیں اور محبت سے کہہ لیں میں پھر یہ جملہ دھورانا چاہتا ہوں تمام صحابہ کی حضور سلام لیکن کیا کہنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر کا جنہیں سرکار جنہیں سرکار نے گمبت خضراء میں ساتھ سلا رکھا ہے آدمی جو جا کر مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے سلام کے فوراں بعد صدیق اکبر کو سلام کرتا ہے فاروق عاظم کو سلام کرتا ہے مجھے لگتا یہ ہے سرکار نے دونوں کو ساتھ سلایا آقا دیکھتے ہیں وہ کون ہے جو مجھے سلام کرے اور ان کو نہ کرے اور میں پہلی مرتبہ گیا تھا میں نام نہیں لوں گا میں پہلی مرتبہ گیا تھا تو کچھ لوگ مواجہ شریف کی طرف نہیں جا گیا جب میں پہلی دفع گیا تو میں نے کسی سے پوچھا ان کو کیا بیماری پڑی ہے زمانہ جاتا ہے کہ سرکار کی نظر کے نیچے آ جائیں گے آقا کی نگاہ پڑ گئی مقدر سمر گیا وگر نہ گنہگار موں لے کے جانا اور پھر ہمارا ہے بھی کھون ہر کسی کی اپنی اپنی نیت ہے میں نے کہا یہ کیوں نہیں جاتے تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نراض ہیں کہ سرکار نے ادھر ابو بکرو عمر کو سلایا ہوا ہے اس لیے یہ ادھر نہیں جاتے تو چشتی صاحب میں نے مسجد نبی میں اس وقت میرے ذہن میں بات آئی میں نے کہا نہیں 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 یہ نہیں جاتے نہیں آقا ان کو موں ہی لگاتے جو ان کو سلام نہیں کرتے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اس بات پر اے اہل سنت رسول اللہ کی اہل بیعت اتحار سے جی بھر کے محبت کرو ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرو قربان ہو جاؤ آل محمد پر لیکن قربان ہوتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے لے کر حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی تک کسی صحابی کے بارے میں تمہارے ذہنوں میں میل پائی گئی نہ آل سے فیض ملے گا نہ سرکار سے فیض ملے گا میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں ہم آج کچھ لوگ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جندی رہ رکھتے ہیں ان کو صرف اتنا کہوں گا مولا علی کا وارث تو نہیں ہے علی کا وارث امام حسن ہے اونچی آواز سے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کبلہ مفتی صاحب اور ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ آپ محمد عربی کے صحابہ کے بارے میں ہم فیصلے کریں ہم اس لیے بھی پیدا نہیں ہوئے کہ خاندان رسول کی محبت کے ترازو ہم لیے پھریں ہم سننی ہیں ہم تو مدینہ تیبہ کی گلیوں میں گھومنے والے کتوں کے قدموں پر جان قربان کرنے کو سعادت سمجھنے والے ہیں جو مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومنے والے کتوں پر جان قربان کرنا سعادت سمجھتے ہوں یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ اہلِ بیس سے دشمنی کریں یا حضور کے کسی صحابی سے دشمنی کریں یہ میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں جماعت کا چھوٹا سا خادم ہونے کے حوالے سے لانت اس پر جھوٹ بولتا ہے وہ جو سننی کہلا کر کسی صحابی کے بارے میں گھٹیا رویہ رکھے یا سننی کہلا کر اہلِ بیس سے جلے وہ کوئی اور بلا ہوگا سننی نہیں ہوگا اور یہ دعا ہی نہ کریں جو صحابہ سے جلے وہ بھی سننی نہیں جو اہلِ بیس سے جلے وہ بھی سننی نہیں جو آقا کی ہر نسبت کو سلام کرے وہ سننی ہے اللہ پاک آپ کو مجھے اور علامہ چشتی صاحب بہت دو اچھا آپ نے پہلے مجھے بتایا نہیں میں عبدالعہ چشتی صاحب سیال بھوٹ والے تمہیں تھا میں نے کہا شہر وہ اتنا لیٹ ہوگے کیوں ہوگے خانے وال سے حضرت تشریف لائے ہیں اور اہلِ سنت کے مدرس اور مناظر اہلِ مجھے خطیب تو بہت سارے میں جاتے ہیں مدرس اور مناظر اور پڑھا لکھا خطیب ہونا اہلِ سنت میں یہ اللہ کا خاص قضل ہے تو علامہ چشتی صاحب کا اب خطاب ہوگا میں اسی دوران ہی آپ سے اجازت لے رہتا ہوں دعاوں کے ساتھ اللہ پاک ان کو اور آپ کو سلامت رکھے تارک مصود چشتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا خوب انتخاب کیا کہ چلو ایک خطیب اگر کمزور ہو تو ایک بہت عالم دین بھی ہو تاکہ بجمے میں لاج رہ جائے واہ